بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدیں آپ سب پہلیت سے ہی ہوں گے سپائسی ایم سویٹ سپیت فائزہ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید آج میں آپ کے لئے لیکن آئی ہوں بہت ہی آسانی سے تیار ہونے والا بہت ہی مجھے دار رسمالائی کیک جو بہت ہی آسانی سے گھر پر ریڈی ہو جاتا ہے آپ اس کو آسانی سے بنائیں تھنڈا کریں سرف کریں چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پین لیا ہے اس کے اندر ایک لیٹر دودھ ایٹ کر دیا ہے یعنی چار گلاس دودھ لیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم بوائل آنے دیں گے آپ بوائل دودھ بھی لے سکتے ہیں ہمیں اس دودھ کی کونٹیٹی کو ہاف کرنا ہے مطلب کی اتنا پکانا ہے کہ یہ اپنی کونٹیٹی سے ہاف ہو جائے یہ دیکھیں دودھ میں بوائل آ گیا ہے اب ہم بلکل لو فلیم پہ اس کو رکھ دیں گے اور چمت سے ہلاتے رہیں گے مستقل نہیں ہلانا ہے جب ملائی اوپر آ جائے تو ہلکا ساپ چمت سے ہلا دیں تھوڑ تھوڑی دیر میں دیکھتے رہیں یہ دیکھیں کیسا ہمارا ملائی والا دودھ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں 3 ٹیبل سپون چینی ایٹ کر دیں گے ہاپ ٹی سپون تو ہم اس میں لائچی پاوڈر ایٹ کر دیں گے بہت ہی مزیدار سا یہ مکسچر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے تاکہ اب ہم کیک کی تیاری کریں گے یہاں پہ دیکھیں کچھ میجرنگ کپ ہے اور یہ گھر کا ٹیبل سپون ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہر گھر میں موجود جو ٹی کپ ہوتا ہے نورمل ٹی کپ یہ وہ لیا ہے میں میجرنگ ٹی کپ سے بھی بتاؤں گی اور گھر کے ٹیبل سپون سے بھی بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک باول لیا ہے اس میں میں دہی ایٹ کر رہی ہوں 4 ٹیبل سپون ہم نے دہی لیا ہے یعنی 1 تھٹ کپ لیا ہے اگر آپ کے پاس میجرنگ کپ نہ ہو تو ایک کپ کے تین حصے کریں اور ایک حصہ لے لیں ہاف کپ میں نے آئیسنگ چوگر لیے آئیسنگ چوگر مطلب گھر پہ جو چینی آپ پیسیں اور اس کو لینے ہاف کپ یعنی 6 ٹیبل سپون آپ بھر کے لیں گے تو آپ کی چینی بن جائے گی ہاف کپ اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں 1 تھٹ کپ آئیل ایٹ کریں گے یعنی گھر کے 4 ٹیبل سپون اور ایک کپ کے ہم تین حصے کریں گے اور ایک حصہ لے لیں گے اکثر لوگوں کے پاس میجرنگ کپ نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے سب بنا سکیں اس لئے میں سب کو دوسری میجرنگ بھی بتا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے آپ اگر 1 ٹی سپون بیکنگ پاڈر لیا ہے گھر کے جو ٹی سپون ہوتے ہیں آپ اس سے بھی لے سکتے ہیں آپ ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں یہاں پہ ہاف کپ مکس لے رہی ہوں کو تھوڑا تھوڑا ایٹ کرتی جاؤں گی اور مکس کرتی جاؤں گی تاکہ سارے لنپس پتم ہو جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بھی ایٹ کریے گا دیکھیں اس کے کتنے سمپل انگریٹینٹ ہے ہر کوئی پنا سکتا ہے گھر پہ آپ ٹرائے کریے گا آپ بلکل سیم آپ کا ایسا ہی کیک بہت مزیدار سا کیک بند کر کے ریڈی ہوگا میں نے اس میں ایگ یوز نہیں کر رہے ہیں ایگ لیس بنا رہی ہیں کیک کو یہ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے سارا آپ کپ ملک اٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں جب آپ بھی ایسے اٹھائیں گے تو بیٹر ایسے ہی گرے گا یہاں میں کیک پین میں بنا رہی ہوں اس لیے پین کو گریس کر رہی ہوں اگر آپ مولڈ میں بنا رہے ہیں تو آپ مولڈ ایٹ انچ کا لیے گا تھوڑا بڑا ہی اس میں کیک بنے گا تاکہ وہ اچھی طرح سے پھیلے اور ہمارا جو ہم نے مکسچر بنایا ہے وہ اچھی طرح سے ایبزورپ ہو جائے دیکھیں میں نے بٹر پیپر لگا کے اس کو بھی گریس کر لیا ہے اب اس میں میں بیٹر ایٹ کر دوں گی پلکل سینٹر میں ایٹ کریں گے سارا ایٹ کریے گا اچھی طرح سے ٹیپ ٹیپ کر لیں گے ہم تاکہ سارے ببلز نکل جائیں اس پھلیٹ لگا دیں گے ہم ڈھکن ڈھک دیں گے یہاں میں نے ایک تبا لیا تھا اسے پانچ منٹ کے لیے میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا میڈیم فلیم پہ اب ہم یہاں لو فلیم کر دیں گے لو فلیم پہ ہم اسے گیارہ سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے ہرام سے بہت ہی آسانی سی یہ کیک بن کے ریڈی ہو جاتا ہے بہت ہی جلدی بنتا ہے دیکھیں سائٹس ہمیں گولڈن دیکھ رہے ہیں ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے میں اسے چیک کر رہی ہوں جو دیکھیں نائس بلکل کلیر آئی ہے ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں کریں گے ہم ہلکا پھلکا گرم ہو دیکھیں میں بٹر پیپر ریمووو کر رہی ہوں کتہ پیارہ کلر دکھ رہا ہے یہ دیکھیں کتہ پیارہ کلر آیا ہمارا کیک کا بڑے سے باؤل میں 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 نے کیک رکھ دوں گی یہ فورک کی مدد سے میں اس میں تراب کر لوں گی بہت سارے تاکہ ہمارا جو ہم نے بیٹر بنایا ہے ربڑی کا وہ اچھی طرح سے ایبزورپ ہو جائے اندر تک شامل ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا ربڑی کا بیٹر ہے ہم پورا ایٹ کر دیں گے جو اس میں ہماری اوپر ربڑی بن کر ریڈی ہوئی ہے وہ سب اوپر رہ جائے گی اور جو اس کا ملک ہے گھڑا گھڑا وہ اندر تک ایڑ ہو جائے گا اس کے اوپر میں بادام سپریٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پستے بادام جو بھی آپ کے پاس اوپر ہو آپ کو سپریٹ کریں اس میں ہم 3 3 آورز کے لیے یعنی 3 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تھنڈا ہو جائے دیکھیں 3 گھنٹے گزر گئے ہیں کتنا پیارا ہمارا کیک بن کے ریڈی ہوا ہے بہت ہی مزیدار یہ کیک بن کے ریڈی ہوتا ہے بہت ہی جوسی سا بہت ہی سپنکی سا بہت ہی مزیدار آپ ضرور ٹرائے کریئے گا کتنی آسانی سے دیکھیں یہ کیک بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے پیس کو کٹ کر رہا ہے دیکھیں کتا جوسی ہے اندر تک اس کے ملک ایڈ ہوا ہے یہ دیکھیں اندر تک بلکل ملک ایڈ ہوا ہے بہت ہی مزیدار یہ بن کے ریڈی ہوا تھا گھر میں بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آیا تھا آپ ضرور ٹرائے کریئے گا بہت ہی آسانی سے یہ ریسیپی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اگر کوئی بنا سکتا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو فالو کریں فرینڈز فیملی میں شیئر کریں اللہ حافظ